بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا ہر چیلن سب کا امید کتے کچھ ٹاک ہوں گے میں ہوں ماورا کیرن میں لائیوں آج آپ کے لئے زبردست قسم کا اید آئی میک اپ لک جو آپ اید پیس جسٹ ٹو کلر سے آپ میں اتنا اچھا میک اپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے میں آئی بروکی سٹیل سے فیل کرتی ہوں اور میں نے کٹ کرنے کے لئے کوئی فاؤنڈیشن آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے بحث ہو تھک کنسٹنسی ہو بس کوئی بھی ہو آج مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی بس صبح سے کام لگی ہوئی ہوں بس مما آئی دی میری مما میرے ساتھ کرواتی ہیں کچھ نہ کچھ صفائی ہیں گھر کی جیت کی وجہ سے اکیلی رہتی ہو تو اکیلی کو کرنی پڑتی ہیں سب کچھ ویڈیو بنانا بس آریٹنگ کرنا بہت مشکل ہے میرے لئے پلیز ایک لائک کر دیا گی جی جے دیکھیں گی میرے بیٹے کی ہاتھ کہ میرے ٹانگوں کو پکڑا ہوئے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا ایسے ہی کرتا ہے میرے ساتھ میں نے کہا میں اپنے ورس کو دکھاؤں گی کیسے میری ٹانگیں پکڑ کے بیٹھا ہے کھڑا ہے سوری کھڑا تھا تو ایسی ٹانگوں کو پکڑ کے رکھتا ہے کبھی کیمرہ ہلا دیتا ہے کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے بس آج بہت حکاوٹ ہو چکی ہے مجھے مشکل سے مجھے وائز کا ٹائم مل ہے میں وہ بھی کچھن میں آگے وائز کریں مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اکیلی جو ہوتے ہیں اس لئے ماما آئی تھی ماما نے کچھ ہیلپ کروائی ہے اللہ میری ماما کو زندگی دے اس طرح اللہ سب کی ماں کو زندگی دے کیونکہ مائیں ہوتی ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ سپرال والے تو بھئی اتنا نہیں کرتے جتنا مائیں کرتے ہیں میں ایسے کہوں ہاں کوئی ہوتے ہوں گے اچھے لیکن برحل جو بھی ہے برحل میرا سارا کام میری ماما کرتے ہیں تو میں نے لگایا ہے فیس پاوڈر فاؤنڈیشن کو ابھی آپ لے سکتے ہیں سلوکر فیونگو کیا کہہ رہی ہوں پاوڈر لگائیں بس یہ دیکھیں اب بھی بھی رو رہا ہے کہتا ہے مجھے اٹھاؤ بس اٹھاؤ میں نے کام میں نے کہا میں کام کروں تو ایک ہاتھ سے میں نہیں سوری کٹ کو اٹھایا ہوا تھا پہلے بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا کٹ کو بھی اٹھایا ہوا دونی چیزوں کو اب میں نے بٹھایا ہے اسے نیچے کوئی چیزیں دیکھے لیکن چپ نہیں کر رہا تھا پھر بھی چلیں چھوڑیں ان باتوں کو تو ہم اپنی ویڈیو پر دھیان دیتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے فلافی سے برش پر ہم نے پنک شیٹ لے لیا جو ہم نے فل آئیس پر لگا لینا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینا کچھ نہیں ہوگا کوئی نہیں پھیلے گا آپ نے اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے دیکھیں نیٹنس سے آپ نے کام کرنا ہے یہ دیکھیں ایک شیٹ صرف میں لگاؤں گی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اس میں سے کوئی بھی شیٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ والا شیٹ اٹھایا ہے آپ کے ڈریس میں جس طریقے سے شیٹ ہوں اس طریقے سے ہاں اگر آپ نے وارٹر پروو لائنر لگانا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ پسینے سے بہہ جائے گا میں نے تو جس ویڈیو بنانی تھی اس لئے میں نے کیک آئی لائنر کا استعمال کیا ہے تو ویسے بھی میں زیادہ تر کیک آئی لائنر استعمال کرتی ہوں ویڈیو بنانے کے لئے تاکہ وہ جلدی ریموگ ہو جائے تو آپ کوئی بھی کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ وہی شیڈ میں ہائی لائنر کی جگہ استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے بلنڈنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے کوئی ہارش لائن نہیں رہنی چاہیے جناب تو اس کے بعد ہم کریں گے تھوڑا سا پرپل سا شیڈ میں نے اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں یہ تھری شیڈ ہو گئے میں نے سمجھ دو شیڈ تو اگر آپ کی مرضی آپ لگانے چاہتے ہیں لگائیں اس سے آئیس کی لوگ کو ذرا ڈیپ اچھی آجائے گی کیونکہ ہم نے پینک سے کنٹورنگ کیا آئیس کی اور ڈیپ ہم نے دیئے اسے پرپل شیڈ سے اور یہ ڈل سا کلر تھا سلور ڈل گولڈ سا ایسی تھا مکس شیڈ تھا یہ بہت اچھا شیڈ ہے جو اکثر میں اپنی ویڈیو میں استعمال کرتے ہیں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ یہ گلمرس فیس کی پیلٹ ہے جو مارکٹ سے آپ کو آرام سکون سے مل جائے گی سونہ سو پچاس اور ستہہ سو پچاس یا پھر ستہہ سو کتنے کی مل جائے گی ٹھیک ہے جناب تو اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی جو اتنی ہو گئی اب کوئی پتہ نہیں ہے کتنے کی آتی ہے تو آپ نے لائنر لگانا ہے اس طریقے سے یہ ونگ لائنر میں آپ کو سکھا رہی ہوں ایس سے پہلے آپ نے رف سی لائنر لگا لینا ابھی میں رف سا لائنر لگا رہی آپ کے سامنے یہ آپ نے آئیس کھل بانی ہے جہاں پہ ہماری آئیس کتم ہو رہی ہے وہاں تک ہم نے وہاں سے اوپر کی طرف ایسے ہوا میں برش چلانا اس کے بعد ہم نے نیچے کی طرف لانا ہے ٹھیک ہے جناب یہ کوئی روکٹ سائز نہیں ہے یہ بہت آسان طریقے لائنر لگانے کا لیکن بس جی ان کی آنکھوں میں سے ابھی آپ دیکھئے اتنا پانی نکلتا ہے اتنا پانی بس میں نے نہ کوئی لائنس لگائیں اسی لئے نہ کچھ جن کی بھی آئیس بناوں لائنس ٹکتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اچھے والے لائنس ہیں پھر بھی نیو لے کے آؤ پھر بھی نہیں لگتے ان کے تو جناب یہ تھا میرا گلمرس فیس کا آئی لائنر آپ کوئی بھی لیکویڈ آئی لائنر جیوز کر سکتے ہیں یا اسے اگر آپ نے وارٹر پروو بنانا ہے تو آپ نے کوئی بھی سیرم یوز کر سکتے ہیں آپ سیلر سیلر یوز کریں آپ سیلر آپ جینی کا لے لیں بہت اچھا ہے یا کریلون کا لے لیں وہ مہنگ ہے ذرا لیکن وہ ایکسپینسیو ہو جاتا ہے اور یہ افورڈیبل ہے جینی کا میں بتا رہا ہوں جو بہت زبردست میں تو پرسنالی یہی یوز کرتی ہوں آپ کو بتا میں افورڈیبل چیزوں سے میک اپ کرتی ہوں جو میرا علاقہ بس مشکل سے وہ پیسے بہت مشکل سے دیتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں ٹھیک ہے جناب تو اسی لئے مجھے افورڈیبل چیزوں سے کام کرنا پڑتا ہے نہیں تو چیزیں تو ہر کوئی لے سکتا ہے اور ادھر اگر کوئی پیسے دے تو چیزیں بندہ مہنگ بھی رکھ سکتا ہے لیکن کیوں کیوں لے مہنگی جب ہم افورڈیبل چیزوں سے ہی اچھا کام کر سکتے ہیں تو ہمیں مہنگی چیزیں لے کے ہم نے کیا کرنا یہ جناب یہ ہیں جو ہائی فائی وہ سیلون ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی اگر رکھنا چاہتے تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گی ویڈیو کی جو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا میں بتا دوں گی آپ کو تو یہ ہے جناب جی یہ میرا ہے میرا کیا یہ لیشز تھی لیشز کم ہیں میری کرسٹائن کی آج اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہے بول کہا رہی ہوں مجھ کو سمجھ نہیں آرہا تو یہ ہے جی اسے ہم نے ڈرائی کرنا ہے پانچ سے چھے سیکنڈ ہم نے یہ جو ہے نا کرسٹائن کی یہ بہت زبردست گلو ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ڈرائی کر کے اور اسے اچھے سے لگا دینا ہے جب آپ کی سٹکی سی ہو جگئے تب آپ نے لگانا یہ نو آپ فورا لگائیں پھر تو جناب لگے گی نہیں ابھی دیکھیں جناب اتنا پانی تھا میں نے صاف کی ہے کورٹن بٹ سے میں دوبارہ سے اسے فانڈیشن لگا رہی ہے پھر دوبارہ سے لائنر سیٹ کروں گی بڑے مسئلے میرے ساتھ ہوئے میرے بیٹی نے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے میری ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی کہ میں ماما کو کرنے نہیں دوں گا اب بھی وہی حال تھا اس کے آنکھوں سے پانی نکر رہا تھا نیچے سے وہ رو رہا تھا اور میری بیٹی نے کیا کیا لپسٹک ساری نکال کے اسے لگا رہی ہے اس کی بھی میں پک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انڈ میں آپ دیکھئے گا وہ بھی ایسے اسے برا حال برا حال اس کا کیا اور میری بیٹی اسے لپسٹک لگا رہی ہے وہ تو ایسے کرتی میرا آدھا میکپ اس نے خراب کر دیا سارا تو یہ دیکھیں جناب یہ میں نے فاؤنڈیشن سے سیٹ کے اس کو پر ہم پاورڈر لگائیں گے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی سین ہو تو کوئی مسئلہ نہیں گھبرانا نہیں ہے جیسے میں نہیں گھبراتی بلکل آپ نے بھی نہیں گھبرانا میں ہمت نہیں ہارتی آپ کی یہی چیز آپ کے آگے لے کے جائے گی ٹرائے ٹرائے اگین مطلب یہی آپ نے سٹوری سنی ہوگی بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں ٹرائے ٹرائے اگین مطلب کوشش کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ ایک دن کامجابی ضرور ملے گی ہمیں ٹرائے جناب یہ میں نے فیس پاورڈر لگائے کلمرس فیس کیا رہی ہوں یہ کہتے ہیں میڈورا کا فیس پاورڈر تھا یہ فیس اٹ کا بیس ہوتی ہے ایک قسم سے شیمر کو چپکانے کے لیے جو ڈسٹ شیمر ہوتی ہے یہ جسٹو سے چپکانے کے لیے یہ نا ملتی ہے فیس اٹ کی اس طرح سے اسے کہتے ہیں بیس تو یہ اٹیوٹ کا یہ گلیٹر تھا چنگ کی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا پاورڈر فارم میں بھی نہیں تھا نہ ہی موٹا تھا نورمل سا تھا جیسے ہوتا ہے ٹریک ہے جی میں نے ٹوانٹی روپیز اونلی ٹوانٹی روپیز کا میں نے لیا ہے لوکل مارکٹ سے آپ کسی بھی جگہ جائیں اور لے سکتے ہیں یہ گلیٹر اپشنل ہے آپ لگانا چاہتے ہیں لگائیں نہیں لگانا چاہتے نہ لگائیں جو نیولی ویڈ ہیں جن کی نیولی شادی ہوئی ہے وہ تو لگا سکتے ہیں نہ انہوں نے کوئی کام کرنا نہ کچھ مزے سے تیار ہوئے اور کچھ بھی نہ کریں تو جی یہ تھا میرا ٹیوٹ کا جی ہے پاورڈر فارم میں اتنا پاورڈر فارم میں نے تھا نورمل تھا جس میں آپ کو بتایا ٹھیک ہے جنا اب میں اس کا لائن دوبارہ سیٹ کروں گے میں اس کا دوبارہ اپنے کریمی فارم میں لگانا ہے زیادہ پانی نہ ہو آپ کے لائنر میں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جنا یہ جیسے میں اس طریقے سے آپ نے لگانا جس طریقے سے میں لگا رہا ہے اپنے غور سے دیکھنا اب میں نے جس طریقے سے میں نے لگایا اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے یہ میں نے دوبارہ لگایا ہے ابھی میں کیمرہ سٹ کر رہی ہوں میرے بیٹے نے پھر ہی لہا لیا تو جی جناب بچوں کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل ہے یہ دیکھیں آپ میں نے لائنر لگایا کیمرہ آف میں یہ پھر ان کے پانی نکلائی کیونکہ مجھے بیٹا بنانے ان دیا رہا تھا میں نے کہا میں آف کیمرہ بنا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں لائنر میں نے لگایا لیکن پھر خراب کر دی میں نے پھر صحیح کیا ہے دیکھیں آپ نے حمد نہیں ہارنی کسی بھی کام پہ اور نیت نیت آپ کی صاف ہوگی تو آپ کے سارے کام صحیح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ ہو گئی باتیں تو اب یہ دیکھیں میں نے صاف کیا ہے اسے اچھے صاف نے صاف کر لینا ہے اور اتنا بھی اچھے صاف نہیں کرنا کہ نیچے سے ہٹی جائے میں نے دوبارہ صاف کیا ہے کیمرہ آف کر کے دوبارہ اس کے اتنا پانی نکلتا میں نے دوبارہ یہ شیڈیں وغیرہ ساری سیٹ کی ہیں ہلکی ہلکی سی تو جناب یہ آپ کے لئے فائنل لک ہے لک پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب تو مت کرنا بھولئے گا اور لائک تو یار ایک بنتا اتنی محنت کرتی ہوں آپ کی لوگوں کے لئے تو جتنے بھی میرے ویورز ہیں بے شک ایک سیکنڈ کے لئے بھی دیکھیں لیکن لائک تو کر دیا کیجئے جناب ویڈیو کو سکپ مت کیجئے تاکہ آپ کو فل ویڈیو واش کر سکیں اور آپ کو فل سمجھ آسکیں کہ میں نے ایک ٹکنیک کے استعمال کے بس ایک ٹکنیک ہونی چاہئے پروڈکس مانے نہیں رکھتے آپ کے پاس اچھے ہیں تو اچھا کام اچھے سے بھی ہو جاتا ہے اور لوکل پروڈکس ہیں تو ان سے بھی یہ دیکھیں میں نے لوکل پروڈکس سے ہی کام کیا تو جی میں اور یہ ہی کہوں گی